پریزات کے ملے کے فاہیں دم توڑنے لگیں مقبول ڈرامے پریزات کے کردار اور اندھی لڑکی اینی آنکھیں ملنے کے بعد ایک ہو گئے یونیورسل سنما میں مقبول ڈرامے پریزات کی آخر کس کی سکریننگ کا احتمام کیا گیا جس میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خاور وزیر ثقافت خیال احمد کاسٹرو نے شرکت کی بہت اچھا ڈراما ہے اور آج مجھے یہاں لوگ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں اس کا پیمہ ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں موویز بنیں گی اور ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے سینئر اداکارہ ریشم نمان اجاز سبور علی شہزاد کشمیری حاشم ندیم سمیت دیگر نے ڈرامے کی کامیابی کو سراحا پریزاد کا ویسٹ میرے اسے میں آیا ہے بڑا مزہدار لکھا حاشم بھائی نے وقار علی نے بہت مزہدار قسم کا اس کو کمپوز کیا ہے سو میرے سامنے تو ایک بنی بنائی چیز آئی تھی اس میں میں نے اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کرنا تھا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ ایک تو ڈراما بہت اچھا تھا جو ملا اور پھر اس ڈرامے میں جو رول پریزاد کے ملے کے واہیں دم توڑنے لگی مقبول ڈرامے پریزاد کے کردار اور اندھی لڑکی اینی آنکھیں ملنے کے بعد ایک ہو گئے یونیورسل سنما میں مقبول ڈرامے پریزاد کی آخر کس کی سکریننگ کا احتمام کیا گیا جس میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خاور وزیر ثقافت خیال احمد کاستروں نے شرکت کی میں سمجھ دا ہوں کہ یہاں بہت اچھا ڈراما ہے اور آج مجھے یہاں لوگ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں اس کا پرموہ ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں موویز بنیں گی اور ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے سینئر ادھاکارہ ریشم نمانجاز سبور علی شہزاد کشمیری حاشم ندیم سمیت دیگر نے ڈرامے کی کامیابی کو سراہا پریزاد کا ہوئی سی میرے حصے میں آیا ہے بڑا مزہدار لکھا حاشم بھائی نے وقار علی نے بہت مزہدار قسم کا اس کو کمپوز کیا ہے سو میرے سامنے تو ایک بنی بنائی چیز آئی تھی اس میں میں نے اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کرنا تھا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ ایک تو ڈراما بہت اچھا تھا جو ملا اور پھر اس ڈرامے میں جو رول ملا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر پروٹیکنس جو مین احمد علی اکبر کا پریزاد کا کریکٹر تھا میں اس کے چونکہ قریب تھا تو میں آڈینس کے بھی قریب ہو گیا شائقین کی ایک کسیر تعداد ڈرامے کی آخر کس دیکھنے یونیورسل سنما پہنچی پریزاد کے منے کے واہیں دم توڑنے لگیں مقبول ڈرامے پریزاد کے کردار اور اندھی لڑکی اینی آنکھیں ملنے کے بعد ایک ہو گئے یونیورسل سنما میں مقبول ڈرامے پریزاد کی آخر کس کی سکریننگ کا احتمام کیا گیا جس میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خاور وزیر ثقافت خیال احمد کاستروں نے شرکت کی میں سمجھ دا ہوں کہ یہ بہت اچھا ڈراما ہے اور آج مجھے یہاں لوگ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں اس کا پرمو ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں موویز بنیں گی اور ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے سینئر اداکارہ ریشم نمانجاز سبور علی شہزاد کشمیری حاشم ندیم سمیت دیگر نے ڈرامے کی کامیابی کو سراحا پریزاد کو ایسی میرے حصے میں آیا ہے بڑا مزہدار لکھا حاشم بھائی نے وقار علی نے بہت مزہدار قسم کا اس کو کمپوز کیا ہے سو میرے سامنے تو ایک بنی بنائی چیز آئی تھی اس میں میں نے اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کرنا تھا خوش قسمت ہے سفر کرتا ہوں کہ ایک تو ڈراما بہت اچھا تھا جو ملا اور پھر اس ڈرامے میں جو رول پریزاد کے ملے کے فاہیں دم توڑنے لگیں مقبول ڈرامے پریزاد کے کردار اور اندھی لڑکی اینی آنکھیں ملنے کے بعد ایک ہو گئے یونیورسل سنما میں مقبول ڈرامے پریزاد کی آنکھے کس کی سکریننگ کا احتمام کیا گیا جس میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خاور وزیر ثقافت خیال احمد کاسٹرو نے شرکت کی بہت اچھا ڈراما ہے اور آج مجھے یہاں لوگ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں اس کا پیمہ ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں موویز بنیں گی اور ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے سینئر ادھاکارہ ریشم نمان اجاز سبور علی شہزاد کشمیری حاشم ندیم سمیت دیگر نے ڈرامے کی کامیابی کو سراحا پریزاد کا اویسٹی میرے اسے میں آیا ہے بڑا مزہدار لکھا حاشم بھائی نے وقار علی نے بہت مزہدار قسم کا اس کو کمپوز کیا ہے سو میرے سامنے تو ایک بنی بنائی چیز آئی تھی اس میں میں نے اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کرنا تھا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ ایک تو ڈراما بہت اچھا تھا جو ملا اور پھر اس ڈرامے میں جو رول ملا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر پروٹیگنس جو مین احمد علی اکبر کا پریزاد کا کریکٹر تھا میں اس کے چونکہ قریب تھا تو میں آرڈینس کے بھی قریب ہو گیا شائقین کی ایک کسیر تعداد ڈرامے کی آخر کس دیکھ نے یونیورسل سنما پہنچی یونیورسل سنما میں مقبول ڈرامے پریزاد کی آخر کس کی سکریننگ کا احتمام کیا گیا جس میں مشیر وزیرالہ پنجاب حسان خاور وزیر ثقافت خیال احمد کاسٹرو نے شرکت کی بہت اچھا ڈراما ہے اور آج مجھے یہاں لوگ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں اس کا پرمو ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں موویز بنیں گی اور ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے سینئر اداکارہ ریشم نمانجاز سبور علی شہزاد کشمیری حاشم ندیم سمیت دیگر نے ڈرامے کی کامیابی کو سراہا پریزاد کا ویسٹی میرے عیسے میں آیا ہے بڑا مزہدار لکھا حاشم بھائی نے وقار علی نے بہت مزہدار قسم کا اس کو کمپوز کیا ہے سو میرے سامنے تو ایک بنی بنائی چیز آئی تھی اس میں میں نے اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کرنا تھا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ ایک تو ڈراما بہت اچھا تھا جو ملا اور پھر اس ڈرامے میں جو رول پریزاد کے منے کے فاہیں دم توڑنے لگیں مقبول ڈرامے پریزاد کے کردار اور اندھی لڑکی اینی آنکھیں ملنے کے بعد ایک ہو گئے یونیورسل سنما میں مقبول ڈرامے پریزاد کی آخر کس کی سکریننگ کا احتمام کیا گیا جس میں مشیر وزیرالہ پنجاب حسان خاور وزیر ثقافت خیال احمد کاثروں نے شرکت کی بہت اچھا ڈراما ہے اور آج مجھے یہاں لوگ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں اس کا فرمہ ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں موویز بنیں گی اور ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے سینئر اداکارہ ریشم نمانجاز سبور علی شہزاد کشمیری حاشم ندیم سمیت دیگر نے ڈرامے کی کامیابی کو سراحا پریزاد کو ایسٹی میرے اسے میں آیا ہے بڑا مزہدار لکھا حاشم بھائی نے وقار علی نے بہت مزہدار قسم کا اس کو کمپوز کیا ہے سو میرے سامنے تو ایک بنی بنائی چیز آئی تھی اس میں میں نے اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کرنا تھا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ ایک تو ڈراما بہت اچھا تھا جو ملا اور پھر اس ڈرامے میں جو رول ملا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر پروٹیگنس جو مین احمد علی اکبر کا پریزاد کا کریکٹر تھا میں اس کے چونکہ قریب تھا تو میں آرڈینس کے بھی قریب ہو گیا شائقین کی ایک کسیر تعداد ڈرامے کی آخری کس دیکھنے یونیورسل سینما پہنچی